نمسکار اسپورٹس لائیب میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ تارکاش سونی مارت کے لیے انڈر پیس نے اپنی سوئیس جوڑیدار مارٹیا ہنگس کے ساتھ یو ایس اوپن کتاب جیتنے سے صرف ایک قدم دور ہیں پیس ہنگس کی جوڑی مکش ڈبلز کے فائنل میں جگہ بنا چکی ہے ان دولوں نے سیمی فائنل مقابلے میں یونگ جون چون اور روحانہ بوپنہ کی جوڑی کو چھے دو سات پانس یار آیا پیس اور ہنگس کی جوڑی نے صرف اکیس منٹ میں اپنا پہلا سیٹ جیتا اس کے بعد بوپنہ اور چون کی جوڑی نے دوسرے سیٹ میں واپسی کی کوشش کی لیکن پیس اور ہنگس کے سامنے وہ کامیاب نہ ہو سکے بھارتی ٹیسٹ ٹیم کی کپتان ہی سمالتے ہی چار ورشوں میں ویدیشی درتی پر پہلی جیت دلانے والے ویرات کولی نے بدوہار کو کہا کہ وہ اور ادھک ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں کیونکہ وہ ٹیم کو نئے سیرے سے گٹھت کرنا چاہتے ہیں کولی سے پہلے بھارتی ٹیم کے کپتان رہے مندر سنگھ دھونی کے نیترت میں بھارت کو انگلینڈ آسٹریلیا دکشن آفریقہ اور نیوزلینڈ کے خلاف ہار جلنی پڑی تھی جبکہ کولی کے نیترت میں پہلے سمپور دورے پر بھارتی ٹیم نے شریلنکہ کی درتی پر 22 ورشوں کے بعد شنگھلا جیتنے کا کارنامہ کر دکھایا شریف سبھارتی ویڈمنٹن سٹارس سانیہ نہوال اور جوالا گھٹا پندرہ سے بیس ستمبر کے بیچ ایس کے ہینڈبال سٹیڈیم میں ہونے والے کوریا اوپن سپر سیریز میں حصہ نہیں لیں گی مہیلہ ایکل ورگ میں سروچ ورشہ وریعتہ پراب سائنہ نے چھاہ چھاہ لاکھ ڈالر ایناوی راشی والے ٹونیمنٹ سے پہلے ہی اپنا نام نہیں دیا تھا وہیں جوالا نے آر سوستہ تھا کہ چلتے اپنا نام واپس لے لیا ہے جوالا نے بدوار کو ٹویٹ کیا کہ وائرل بخار اور سردی زکام نے جکڑ لیا ہے بہت خراب لگ رہا ہے کوریا اوپن سے بھی ہٹ رہی ہوں امید ہے جلد واپس کروں گی دکشن آفریقہ خلاف سیریز سے پہلے شکر دھون اور سریش رہنہ کو اپنی فٹنیس اور فارم کو آجمانے کا موقع ملے گا شفے بانگلہ دیش کے خلاف آگامی گھریل سیریز میں بھارت اے کے لیے کھیلیں گے بائیہات کے سلامی بلیواز دھونکوش لنکا کی خلاف پہلے ٹرسٹ میں ہاتھ میں چھوڑ لگی تھی جس سے وہ باقی میچ نہیں کھیل سکے پہ بانگلہ دیش کے خلاف تیم دیو سی میچ میں بھارت اے کی اگوائی کریں گے حالی میں نیدر لینڈ میں ڈچ کرکیٹ ٹیم کے ساتھ ابیاز کرنے والے رہنہ کو ونڈے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جس کی کپتانی ہوا انمکت چند کریں گے رہنہ نے جون میں بانگلہ دیش کے خلاف ونڈے سیریز کے بعد سے پرتفردی کرکیٹ نہیں کھیلا ہے دنیا کی نمبر ایک ہلاڑی سیرینہ ویلیمز نے 1988 کے بعد پہلے کالینڈر گرانڈ سلیم کی اور قدم رکھتے ہوئے اپنی بڑی وہن ویلیمز کو 6-2-1-6-6-3 سرا کر امریک کی اوپن سمی فائنل میں جگہ بنا لی تین بار کی گھر چیمپئن سرینہ اب اٹلی کی 43 بھی رینکنگ والی رابرٹا ونچی سے کھیلیں گی جس نے فرانس کی 40 بھی رینکنگ والی کرسٹینا کو 6-3-5-7-6-4 سے رایا تھا سرینہ اب 27 سال بعد پہلا کریئر گرانڈرس لائن پورا کرنے سے صرف دو جیت دور ہیں تو اسپورٹس کی خبروں میں فلال اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ ایمیس ٹی بی کا ڈاؤنلوڈ کر کے باقی کی خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں نمسکار